وائس آف امریکہ واشنگٹن سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ تنزین اسرائیلی فوج نے غزہ کے ہزاروں مکینوں کو اپنے گھروں سے نکل جانے کی وارننگ دی ہے لیفلٹس، ٹیکسٹ میسجز اور آٹومیٹڈ ٹیلی فون میسجز کے ذریعے ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ پیچھے رہ جانے والے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جانیں خطرے میں ڈالیں گے شام کے صدر بشارو لساد نے تیسری دفعہ سات سال کی مدت صدارت کا حلف اٹھا لیا ہے مخالفین نے شام کے صدارتی انتخابات کو ایک مزاق قرار دیا تھا فلپائن میں ایک محلک سمندری طوفان کی وجہ سے کم از کم دس افراد ہلاک ہو گئے ہیں داروالحکومت منیلا میں طوفان کی شدت سے درخت اور بجلی کی تاریں گر گئیں اور چار لاکھ افراد کو گھروں سے نکالنا پڑا اور ایپل اور آئی بی ایم کے درمیان شراکت داری کا ایک نیا موہدہ ہوا ہے دونوں کمٹنیاں مل کر خاص طور پر بزنس صارفین کے لیے سافٹ ویئر بنائیں گی جو ایپل کے آئی فونز اور آئی پیڈز پر استعمال ہو سکے گا یہ تھی عالمی خبریں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے